بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس تودے دی ٹاپک آف آور ڈسکیشن is سیگنل ٹرانسڈکشن in پرو کریورز فرسٹ ہم سیگنل ٹرانسڈکشن کو ڈیفائن کریں گے کہ سیگنل ٹرانسڈکشن ایک ایسا پروسیس ہے جس میں کوئی بھی سیگنل چاہے وہ کیمیکل فارم میں ہے یا فیزیکل فارم میں ہے وہ سیگنل آگے ٹرانسمنٹ ہوتا ہے یا ٹرانسڈیوس ہوتا ہے ایک سیریز آف ایونٹس کے ذریعے یہ ایک سیگنل سٹیپ پروسیس نہیں ہوتا بلکہ اس میں ڈیفرنٹ سٹیپس کے ذریعے یہ سیگنل آگے ٹرانسمنٹ ہوتا ہے اور جس کے نتیجے کے طور پر سیل اپنا ریسپونس شو کرتا ہے اب ہم بات کریں سیگنل ٹرانسڈکشن کی پرو کریورز میں تو پرو کریورز میں جیسے بیکٹیریا ہے تو ان میں جو سیگنل ٹرانسڈکشن میکنیزم پایا جاتا ہے اس کو ٹو کمپننٹ سیگنل ٹرانسڈکشن پاتھ کے کہا جاتا ہے اور اس میں موسٹلی جس کا میکنیزم ہوتا ہے وہ فاسفور ٹرانسفر سیگنلنگ کے حوالے سے ہوتا ہے اب ٹو کمپننٹ اس کو کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں دو کنزرڈ پروٹین کمپننٹس جنہیں وہ انوالو ہوتے ہیں اس لیے اس کو ٹو کمپننٹ سسٹم کہا جاتا ہے تو ایک جو اس کا کمپننٹ ہے پروٹین کمپننٹ وہ کہلاتا ہے ہسٹیڈین کائنیز اور یہ میمبرین باؤنڈ ہوتا ہے مینز یہ پلازما میمبرین کے اوپر موجود ہوتا ہے جس کو ہسٹیڈین کائنیز کہا جاتا ہے اور جو دوسرا کنزرپ پروٹین کمپوننٹ ہے وہ کہلاتا ہے ریسپونس ریگولیٹر تو ریسپونس ریگولیٹر کیا ہے تو ریسپونس ریگولیٹر پروٹین is often a transcription factor that regulates expression of a specific group of target genes تو یہ جو ریسپونس ریگولیٹر پروٹین is in fact اس میں ایسی پروٹین ہوتی ہیں جو کہ transcription factor کے طور پر act کرتی ہیں اور کچھ specific targeted genes کی transcription یا expression کو یہ stimulate کرتی ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں دکھایا گیا ہے کہ یہ جو protein conserved regions ہیں جیسے ہم نے بات کی کہ اس میں ہوتا ہے ہسٹیڈین کائنیز اور دوسرا اس میں ہوتا ہے ریسپونس ریگولیٹر تو ہسٹیڈین کائنیز جو ہے جیسے کہ اس کے نام سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کائنیز جو ہے وہ enzyme ہوتا ہے یا وہ protein ہوتی ہے جو کہ فاسفوریلیشن میں involve ہو تو ہسٹیڈین کائنیز جو ہے یہ transmission کرے گا through فاسفوریلیشن اور یہ جو ہے membrane bound protein ہوتی ہے plasma membrane کے ساتھ bounded ہوتی ہے اور جو دوسرا اس میں protein ہے وہ ہے ریسپونس ریگولیٹر اب یہ جو two component signaling system ہے یہ زیادہ تر prokaryotes یا bacteria میں پایا جاتا ہے اور bacteria میں بھی یہ gram negative bacteria یا cyanobacteria میں زیادہ commonly پایا جاتا ہے function دیکھتے ہیں ہم یہ جو two component system ہے جیسے ہم نے بات کی کہ یہ prokaryotic organisms میں یا bacterial kingdom میں یہ پایا جاتا ہے تو یہ دیکھا گیا ہے کہ in a typical genome there are about 20 to 30 of these regulatory systems that are involved in many different functions کہ ان جانداروں کے total genome میں تقیبن 20 to 30 اس طرح کے regulatory systems ہوتے ہیں جو کہ signal transduction کرتے ہیں اور different responses show کرتے ہیں تو یہ جو responses show کرتے ہیں ان میں first ہے regulation of expression of various types of toxins and virulence factors کہ مختلف طرح کے toxins جب ان کے environment میں موجود ہوں یا کوئی virulence factor ہو تو اس کے اس کا یہ response show کرتے ہیں اس کے expression show کرتے ہیں different toxins اور virulence factors کے نتیجے کے طور پر ان کو detect کرنے کے بعد یہ ان کے جو specific genes ہوتے ہیں جنہوں نے ان کو response شو کرنا ہوتا ہے ان کی regulation کرتے ہیں next کیونکہ بیکٹیریا جو ہیں یہ antibiotic resistant genes رکھتے ہیں اور یہ different antibiotics کو resist کر سکتے ہیں تو ان میں دوسرا جو function ہے کہ ان antibiotic resistance کو mediate کرتے ہیں یا stimulate کرتے ہیں two component signal transcription systems enable bacteria to sense respond and adopt to a wide range of environments stressors and growth conditions جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ different toxins کو detect کر کے یہ response شو کرتے ہیں virulence factor کو اور اسی طرح سے ہم نے اس میں بات کی کہ stress conditions کو یا پھر اس کے علاوہ antibiotics وغیرہ کو detect کرتے ہیں اور ان کے organism میں جو resistant genes ہوتے ہیں ان کو mediate کرتے ہیں اس کے علاوہ different range of environments میں جو ہے یہ اس کو environmental factors کو detect بھی کرتے ہیں sense کرتے ہیں اور پھر اس کے مطابق response شو کرتے ہیں these pathways have been adopted to respond to a wide variety of stimuli including nutrients cellular redox state changes in osmolarity antibiotics temperature chemo attractants pH etc اب کن چیزوں کو یہ as a stimulus لیتے ہیں ہم بات کرتے ہیں signal transduction کی تو signal جو ہے in fact this is a stimulus تو وہ signal کون سا ہوتا ہے جس کو یہ detect کرتے ہیں یا جس کا response شو کرتے ہیں تو وہ stimulus میں شامل ہیں کہ nutrient کا stimulus بھی ہو سکتا ہے یا cellular redox state ہو سکتی ہے کہ reduction oxidation کی state جو ہے وہ ڈیفر کر سکتی ہے اس کے علاوہ osmolarity ہیں تو ان کو mediate کرتے ہیں by detecting the antibiotics اس کے علاوہ temperature ہے chemo attractants ہیں pH وغیرہ تو اس کے دو components ہم نے کہا تھا کہ two components signal transaction pathway ہے تو اس میں first component ہے histidine kinase ہے جو membrane bounded conserved protein ہے signal translucing histidine kinases are the key elements in two component signal transaction systems example of histidine kinases are اب major role یہ play کرتے ہیں two component signal transduction میں اور اس میں جو examples ہیں histidine kinases کی اس میں first دیا ہوا ہے ENVZ which plays a central role in osmore regulation اور second ہے CHEA which plays a central role in chemo taxes system تو یہ chemo taxes کے لئے ہوتے ہیں کہ کسی بھی chemical stimulus کو detect کر response ہوتے ہیں اب یہ histidine kinases کے ہم بات کر رہے ہیں تو یہ infect ہیں کیا یہ proteins ہیں اور protein کا structure دیکھا جائے تو ایک end terminal ہوتا ہے اور ایک c terminal ہوتا ہے end terminal جہاں پہ amino group ہوتا ہے اور دوسرے طرف اس کا c terminal ہوتا ہے تو end terminal جو ان کا ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے ligand binding domain کہ اس کے ساتھ ligand آکے bind ہوتا ہے اور آگے transmit ہوتا ہے اور جو اس کا c terminal ہوتا ہے c terminal kinase domain کہلاتا ہے جو کہ آگے phosphorylation میں involve ہوگا the kinase domain is responsible for the autophosphorylation of the histidine with ATP جیسے کہ نام سے ظاہر ہے kinase کیونکہ آپ کو پتہ کہ kinase enzyme phosphorylation کا reaction جو شو کرتا ہے phosphorylation کراتا تو kinase domain جو اس کا ہوگا وہ autophosphorylation کرائے گا histidine کی with ATP the phosphor transfer from the kinase to an aspartate of the response regulator اور اس کے علاوہ یہ histidine kinase میں سے phosphate group کو transfer کرے گا to the response regulator جو اس کا دوسرا component ہے اس سسٹم کا تو response regulator کے اوپر جو aspartate residue ہوگا اس کے پاس phosphor یا phosphate group کو یہ transfer کرے گا the phosphor transfer from aspartile phosphate to water with bifunctional enzymes histidine kinases can be roughly divided into two classes orthodox and hybrid kinases پھر histidine kinases جو ہیں یہ دو طرح کچھ orthodox ہیں اور کچھ کہلاتے hybrid kinases جو orthodox histidine kinases ہیں جن میں example ہے کہ the equal ENVZ protein function as periplasmic membrane receptors and have a signal peptide and transmembrane segment that separate the protein into a periplasmic N terminal sensing domain and a highly conserved cytoplasmic C terminal kinase score جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ دو terminals ہوتے ہیں اس کے تو جیسے ہم اس میں بات کر رہے ہیں کہ E کلائی میں جو پائے جاتا ہے orthodox histidine kinase جس کا نام ENVZ ہے اس میں جو end terminal ہو یہ periplasmic membrane receptors ہیں اور اس میں end terminal ہوتا ہے یہ act کرتا ہے sensing domain جیسے جیسے NTRB NTRB is a soluble cytoplasmic histidine kinase یہ membrane bounded نہیں بلکہ یہ cytoplasm موجود ہوتا ہے یہ ابھی جس کی ہم نے بات کی orthodox histidine kinase کی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے structure میں ایک input دکھایا گیا ہے histidine میں اور دوسرا اس کا transmitter دکھایا گیا تو یہ input unit ہے جہاں سے stimulus کو detect کرتا ہے اور اس کے بعد جو transmitter ہے وہاں پر histidine فاسفور relation کراتا ہے اور یہ phosphate group آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس transfer کرتا ہے کہ پہ اس response regulator کے receiver domain پہ اور receiver میں بھی یہ d لکھا ہے اس part residue ہے اس part کے لیے d ہوتا ہے اس کا abbreviation تو response regulator کا receiver domain میں اس part residue کو یہ transfer کر دیتا ہے phosphate group اور اس کے بعد آگے اس کا دوسرا unit ہے وہ output کھلاتا ہے response بات کر رہے تھے orthodox histidine kinases دوسری type ہم نے کہا اس کی جو ہے وہ کہلاتی hybrid kinases اب hybrid kinases کیوں کہا جاتا ہے انہیں ان میں multiple phosphor donor اور phosphor acceptor sites ہوتی ہیں ان میں ایک single site نہیں ہوتی phosphor donor phosphor acceptor بلکہ اس میں multiple phosphor donor of phosphor receptor sites ہوتی ہیں and they use multi step phosphor relay schemes instead of promoting a single phosphor transfer جیسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ hybrid kinase دکھایا گیا تو یہاں پر یہ جو phosphor group ہے یہ پہلے transfer ہو رہا ہے ایک unit کے پاس وہاں سے پھر یہ transfer ہو پاس اور اس کے بعد جا کے یہ response regulator کے پاس phosphor group پہنچ رہا ہے تو اس میں ایک single step process involved نہیں ہے بلکہ اس میں کئی جو ہیں وہ phosphor donor اور phosphor acceptor sites جو ہیں وہ involved ہیں اس لئے اس کو hybrid kinase کہا جاتا ہے mechanism کیا ہے two component signal transduction کا two component systems accomplish signal transduction through the phosphor relation of a response regulator by a histidine kinase اب جو phosphor relation ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہم نے پہلے بات کی کہ histidine kinase جو ہے وہ phosphate group کو transfer کرتا ہے response regulator کے پاس histidine kinases are typically homo dimeric trans membrane proteins containing histidine phosphor transfer domain and an ATP binding domain اب یہ histidine kinase ہوتا ہے یہ homo dimeric protein ہے transmembrane protein ہے membrane کے اوپر پائی جاتی ہیں اور اس کے دو units ہم کہہ لیں ایک جیسے ہوتے ہیں جس جیسے اس کو homo dimeric کہا جاتا ہے اور اس میں جو دو units یا جو دو اس کے domain ہیں ایک وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں histidine phosphor transfer domain اور دوسرا domain اس کا کہلاتا ہے ATP binding domain یہ تو histidine kinase ہے اس میں جو ہوتا ہے response regulator response regulator میں ایک receiver domain ہوگا اور ساتھ میں effector یا output domain ہوگا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ cell membrane دکھائی گئی ہے cell membrane کے اوپر یہ sensor histidine kinase موجود ہیں اور یہاں پر ہم بات کر homo dimer یہ کہلاتا ہے تو اس میں ایک سائٹ یہ دکھائی گئی ہے اور دوسری سائٹ یہ دکھائی گئی ہم نے کہ دو unit میں ایک اس کا unit ہوتا ہے ATP binding سائٹ کے یہ ہوتا ہے ATP میں konvert ہو جاتا ہے اور ایک phosphate group اس کو دے دیتا ہے اور یہ phosphate group آگے پھر transfer ہوتا ہے upon detecting a particular change in extra cellular environment the histidine kinase performs an autophosphorylation reaction transferring a phosphoryl group from adenosine triphosphate to a specific histidine residue جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ جب یہ environment میں کسی بھی signal یا stimulus کو detect کرتا ہے یہ histidine kinase کیونکہ اس کو sensor کا نام دیا گیا کہ یہ detect کرے گا اور اس کے بعد یہ اپنا response جو ہے آگے transmit کرے گا in the form of phosphorylation reaction تو یہ phosphate group کو آگے transmit کرے گا اور phosphate group کہا سے آئے گا ATP سے آئے گا the response regulator then catalyzes the transfer of the phosphoryl group to an aspartate residue on the response regulator receiver domain اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ response regulator ہوتا ہے اس کا receiver domain ہوتا ہے اور ایک output domain ہوتا ہے تو یہ receiver domain کے اوپر موجود جو aspartate residue ہوتا ہے response regulator protein کا aspartate residue ہوتا ہے receiver domain پہ وہ receive کرتا ہے phosphate group کو this typically triggers a conformational change that activates the response regulator 's effector domain اب اس phosphoryl group کی transfer سے کہ جب یہ histidine kinase سے transfer ہوتا ہے to the aspartate residue of receiver domain تو اس کی وجہ سے جو response regulator کا effector domain ہوتا ہے جس نے response show کرنا ہے یا جس نے output دینا ہے وہ activate ہو جائے گا which in turn produces the cellular response اور اس نے پھر cellular response show کرنا ہے to the signal and repressing expression of target genes اور اس نے response کی صورت میں show کرنا کہ کہ کچھ genes اس نے یا تو transcription کو stimulate کر دینا ہے یا پھر اس کو اگر اس نے repress کرنا ہے تو ان کی transcription کو inhibit کر دینا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ phosphorylation ہو رہی ہے کہ یہ phosphate group جو ہے یہ transfer ہوا ہے to the aspartate residue اور پھر یہ جو response regulator ہے اس نے آگے cellular response show کرنا ہے many histidine kinases are bifunctional and possess phosphatase activity against their response regulators بہت سارے histidine kinases ایسے ہوتے ہیں جو bifunctional ہوتے ہیں دو تھرہ کی activities یا functions show کرتے ہیں and they possess the phosphatase activity as well kinase کے ساتھ یہ phosphatase activity بھی رکھتے ہیں against their response regulator so that their signaling output reflects a balance between their kinase and phosphatase activities تاکہ یہ ان activities کو balance کر سکے kinase activity کو اور phosphatase activity کو many response regulators also defosphorylate and relatively labile easily altered phospho aspartate can also be hydrolyzed non enzymatically اور اس کے بعد یہ aspartate residue ہے اس کی جب phosphor relation ہوتی ہے اور یہ phospho aspartate میں convert ہوتا ہے تو یہ بھی آگے hydrolyze ہو سکتا ہے hydrolyze ہو کے پھر یہ دوبارہ aspartate residue میں convert ہو جائے گا the overall level of phosphor relation of the response regulator ultimately controls this activity اور پھر اس طرح سے phosphor relation reaction کی extreme ہوگی اور transfer ہوگا آگے تو اس کے ذریعے response regulators جو ہیں وہ response show کریں next اس میں آجاتا phosphor relay phosphor relay کسے کہتے ہیں ہم نے ابھی اس میں type پڑی تھی histidine kinases میں histidine kinases کے اپنے receiver domains بھی ہوتے ہیں انٹرنل تو پہلے یہ phosphor group کو اپنے internal receiver domain کے پاس بھیجتے ہیں اور آگے بعد میں پھر response regulator کے پاس in these cases a hybrid histidine kinase auto phosphor glates and then transfers the phosphor group to its own internal receiver domain کے پہلے یہ اپنے receiver and subsequently to a terminal response regulator which can evoke the desired response this system is called as phosphor relay تو اس میں جیسے ہم پہلے بھی دیکھ چکے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ histidine kinase جو جس ہم نے یہاں پہ ذکر کیا histidine phosphor transfer اس کے پاس یہ phosphor group آ گیا HPT stands for histidine phosphor transfer تو یہ یہاں سے پھر یہ phosphate group یا phosphor transfer ہوگا then to the receiver domain of response regulator response regulator کا جو receiver domain ہے اس پار ti پاس پاس آئے گا تو یہ single step نہیں process ہے تو اس کو کہتے ہیں phosphory layer یہ ہمارا آج کا topic تھا thank you allah حافظ